اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹوز فوڈ ڈوگر آج میں آپ لوگ کے لیے رامن نوڈل کی ایسی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آج سے پہلے آپ لوگ کو یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ لوگ کو یہ ریسپی بڑے بڑے ریسٹورن میں کھانے کو ملے گی لیکن یوٹیوب پر آپ لوگ کو اس طرح سے بتا کوئی طریقہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو آج میں پہلی بار رامن نوڈل بنانے کا اصلی طریقہ بتانے والی ہوں جو آپ لوگ کو پاکستان ہوجانے میں بڑے بڑے ریسٹورن میں کھانے کو ملتا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ٹرماٹو کیچپ میں پرż ای substantially سوٹ کے لیے دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر سویا سوس کے لیے ہیں اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر سرکے کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر ہوت سوس لیا ہے دردرہ میرچ ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے پیپرکا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے گارلک پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر یعنی کے کالی میرچ لیا ہے ان سب مسائلوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی سے کتنی مزے کی سوس لگ رہی ہے لیکن یہ ریسپی ابھی یہیں ختم نہیں ہونی ہے تو اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پر چلتے ہیں تو آپ یہاں پر ہلکا سا ٹیسٹ کے مطابق نمک بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا نمک شامل کر لیا ہے تو اب ہم اس سوس کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا اس کا کلر ہمیں یہ ابھی چوکلٹ چوکلٹ کلر میں ہے تو اس کا ہمیں بلیک چاہیے تب جب تک بلیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم پکائیں گے بس اتنا بھی بلیک نہیں کرنا کہ یہ جلی جائے تو میں آپ کو بتاتیوں کہ کس طرح ہمیں یہاں پر چاہیے یہ دیکھیں اس کا کتنا کلر ہمیں تقریباً ابھی ایک منٹ نہیں ہوا پکاتے ہوئے میڈیوم فلیم پر تو اس کا یہاں پر یہ دیکھیں اتنا کلر چینج ہو گیا ہے اب مزید ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے یہ دیکھیں بلکل ہمیں اس طرح کا چاہیے بگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں وہاں پر فلیم ہم نے آف کر دیا ہے تو یہاں پر ہم نے پانی چاہیے اب ہم نے نوڈل بوائل کرنے ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لیں ایک لیٹر لینا ہے دو لیٹر لینا ہے اس کے نوڈل کے حساب سے آپ لوگ پانی لے لیں ہم نے یہاں پر پانی لے لیں تو نوڈل آپ لوگوں کو کسی بھی چائنی سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے سیمپل نوڈل ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر ہم نے ایک ٹی بل سپون آئل کا شامل کرنا ہے نوڈل کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اوائل کا شامل کر لیا ایک ٹیبل سپون ہم نے اوائل شامل کر لیا اور ساتھ ہی ہم نے نمک شامل کر لینا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک شامل کر لیا اس کے اندر تو اب ہم نے پانی کو بوائل آنے تک ویٹ کرنا ہے اب ہم اس کے اندر نوڈل شامل کر لیں گے پانی میں بوائل آ چکا نوڈل کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اچھی طرح سے بائل ہونے میں یہ دیکھیں ہم چیک کر لیں گے نوڈلز ہمارے تیار ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ایک باول کے اندر ڈالیں گے ساتھ میں اس میں ہلکا سا آئل ڈالیں گے تاکہ آپس میں چپکے نہ اور اب دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم نے فرائی پین کے اندر یہ دیکھیں جو سوس تیار کر کے رکھی تھی وہ ڈالی ہے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑے سے نوڈل ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس رامن نوڈل ہمارے بلکل تیار ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی لاجوب نوڈل ہمارے بنے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تو کہ تھوڑے سے ہم نے چکن کے پیس رکھے ہیں یہاں پر ساتھ میں ہم وائل ایک رکھیں گے یہ آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ سیمپل نوڈل ب بکھانا چاہئے تو وہ بھی بہت ہی لاجوب ہے تو تھوڑی سے ہم نے اوپر سوس رال دے بہت ہی مزے کے بنے ہیں بائی بائی